بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پاکستان کی حکومت میں موجود دو بری سیاسی جماعتیں انتہائی مشکل کا شکار ہو چکی ہیں انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہیں انتہائی کروپنگ کا نشانہ بن چکی ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پی بس پارٹی ان کے ارکان اسمبلی نے واضح طور پر اپنی قیادت کو یہ کہہ دیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے اندر ہونے والے الیکشن میں ہم کسی صورت نہیں جیت سکتے دونوں جماعتوں کے امید وران نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی اگر عوام کو رلیف نہ ملا تو ہم کسی صورت میں الیکشن نہیں جیتیں گے جبکہ حکومت عوام پر اگلے اٹھالیس کینٹوں میں مہنگائی کا ایٹم بمپ کرانے والی ہے وہ مہنگائی کا بمپ جس سے تمام غریب بک سے مر جائیں گے جس سے انڈسٹی جو بچی کچی ہے بند ہو جائے گی جس سے عام آدمی کو روٹی میسر ہونا ناممکن ہو جائے گا اور سفید پوشت میڈل کلاس بوک اور افلاس سے مر جائے گا جس طرح آج ٹنڈولا یار میں ایک گھر کے اندر میاں بیوی آٹانہ ہونے پر بلک کے روتے چیختے چلاتے بچوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے پندہ لے لیا اور اپنے آپ کو ختم کر لیا مگر بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی نہ لاسکیں اس کے باوجود وہاں بٹو زندہ ہے بری حبر آپ کو دے رہا ہوں اسی فیصد نولے اسی فیصد بھی بس پارٹی کرکانے اسم لے پنجاب اور کے پیکے میں لیکچن لنے سے باغ رہے ہیں واضح طور پر انکار کر دیا ہے مہنگائی ختم کرو عوام کو رلیف دو لیکن ان کی قیادت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نہ تو رلیف اور نہ ہی مہنگائی ختم ہوگی جس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہر صورت میں پی ٹی آئی دونوں صبحوں سے کلین سویپ کرے گی باری اکثریت سے جیتے گی کئی حلقوں میں شاید ان پارٹیوں کو امیدوار نہ ملے اسی لیے یہ الیکشن کو ملتویک کرنے کے لیے کوئی قانونی راہ ٹون رہے ہیں آج بھی اسلام آباد کے اندر کئی قانونی مشہیر ان کے سر چور کر بیٹھے رہے لیکن یہ جو مرضی کر لیں ہر صورت میں ان کو الیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن نوے روز میں ہوں گے الیکشن نوے روز سے ایک دن بھی اوپر نہیں جائیں گے ان کے اپنے ارکان اسمبلینے نے کہا ہے کہ رمضان میں پنجاب کیا پورے پاکستان میں ریکارڈ میں گائی ہو جاتی ہے صحیح اندوست متحرک ہو جاتے ہیں رمضان سے پہلے الیکشن کروائیں اگر کروانا ہے مگر یہ اس سے بھی باغ رہے ہیں حکومت پاک گئی حکومت کے کانے سمبلی پاک گئی اور اب حکومت کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا دوسری پری بریکنگ نیوز دو رانہ سناؤلہ سمیت وزیر تاخلہ رانہ سناؤلہ احسن اکبال سمیت چھے وفاقی وزراء الیکشن کمپین شروع ہوتے ہی اپنی وزارتوں سے استیفات دے دیں گے خبر دے رہا ہوں رانہ سناؤلہ احسن اکبال خواجہ ساد رفیق ایاز سادق یہ چار نام سامنے آئے ہیں ان چاروں وزراء کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب میں کمپین چلانی ہے اگر پنجاب میں لوگوں کو متحرک کرنا ہے تو پھر ہمیں وزارتوں سے استیفے دینے ہوں گے اگر یہ استیفے دیتے ہیں تو پھر بھی حکومت ڈوبتی ہے اگر یہ استیفے نہیں دیتے تو پھر بھی حکومت ڈوبتی ہے تیسری بڑی خبر کپتان ایک نیا ریکارڈ قیم کرنے جا رہا ہے وہ ریکارڈ جو آج سے پہلے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا کپتان اگر ایک سو تیس استیفے بھی منظور ہو گئے اگر سو استیفہ بھی منظور ہو گیا تمام حلقوں سے عمران خان لیکشن لڑے گا ایسی کمال اکمہ دعملی ہے کہ تمام حلقوں سے کپتان لیکشن لڑے گا پیڈیم مقابلے میں آنے سے گریزہ نون لیک مقابلے میں آنے سے ڈر رہی ہے جو جماعت بھی مقابلے میں آئے گی کپتان انہیں خرا دے گا اور اس کے بعد کپتان ایک نشست رکھتا ہے باقی چور دیتا ہے تو پھر تمہارا ان کو لیکشن میں جانا پڑے گا یعنی کپتان ان کے لیے بن گیا درد سر کپتان شکاری کوزی کے جال میں بسا رہا ہے حکومت کپتان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی اہم ترین ذرائع اس پاک کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت ہر صورت میں کپتان سے اس قدر حوف زدہ ہے کہ کپتان کو اگر ناہل کرتے ہیں تو ملک میں ایک نئی فضاء کیم ہو جاتی ہے کپتان کو اگر ناہل نہیں کرتے تو کپتان ایک نئے ارکاڈ کیم کر دیتا ہے کپتان کو ہرانا ناممکن اور اس ناممکن کے آگے نون لگ پی ڈی ایم بے بس ہیں اور آنے والے دنوں میں نگران سیٹ اپ ہو کچھ بھی ہو نئے نام نئے وزراء بھی سامنے آگے نئے وزیر اعلیٰ سامنے آگے مگر اس کے باوجود بھی کپتان ڈٹا ہوا ہے اور کپتان ایسی گیم کھینے لگا ہے جو ان سب کو گرا دے گی اور کپتان پھر دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا اہم ترین خبروں کے لیے مزید کیا ہوگا دیکھئے گا میرا اگلا وی لوگ اجازت دیجئے اللہ حافظ